شاروخان کے فلم پٹان کا پہلے ہی روز ایک سو چیک کروڑ کا بزنس مگر جالی ریویوز میں فلم ایک دم بکواس بالی ورڈ کے بادشاہ شاروخان کی نئے فلم پٹان اس وقت فینز اور ناقادوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جس کا ایک روز میں ریکارڈ کاروبار اور مختلف آرہ پر مبنی ریویوز زیر بحث ہیں شاروخان نے چار سال بعد انڈین فلموں میں واپسی کی ہے اور اس فلم کے کئی پہلووں کو لے کر ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے بڑے پردے پر دیکھائے جانے سے پہلے ہی یہ فلم بحث کا موضوع بن گئی تھی فلم تجزیہ گاروں کا کہنا ہے کہ اس کا شمار دوہزار تیس کی سپر ایڈ فلموں میں ہو سکتا ہے اگرچہ بعض ناقادین نے فلم کی کہانی پر اعتراضات اٹھائے ہیں تاہم کئی فینز نے کہا ہے کہ سینیما گاروں میں ایک بار پھر شاروخ خان چھا گئے فلم تجزیہ گار شابرہ غپتہ نے انڈین ایکسپریس میں لکھا کہ بالی ووڈ اس بیک شاروخ خان اس بیک یعنی بالی ووڈ اور شاروخ خان دونوں کی اس فلم میں واپسی ہوئی ہے فلم میں دیپی کا بارو کونہ اور جان ابراہیم بھی نمائیہ کرداروں میں ہیں مگر پٹان کا مرکزی کردار شاروخ خان نباتے ہیں جو انڈیا کے خلاف شدت پسندی کا عملہ روکنے کے لیے انٹیلیجنٹس میشن پر ہیں فلم کا ٹریلر ہی یوٹیوب پر پانچ کروڑ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے فلم تجزیہ کار ترن آدھرش نے بتایا ہے کہ فلم کو دنیا بر کی آٹھ آزار سکرینز پر ریلیز کیا گیا ہے یہ کسی بھی بالی ووڈ فلم کے لیے سب سے بڑی آپننگ ہے یش راج فلم کے مطابق پٹان نے پہلے روز انڈی، تامل اور تیلغو زبانوں میں ریلیز ہو کر ایک سو چھے کروڑ روپے کمائے جو کہ انڈی سینما کی تاریخ میں سب سے بڑی آپننگ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یہ کسی بھی انڈی فلم کے لیے سب سے بڑی آپننگ ہے وہ بھی تب جب اس روز کوئی چھٹی نہیں تھی اور نہ ہی یہ کسی بڑی فلم کا سیکل تھا فلم دیکھنے والوں کی اکثریت نے اسے پسند کیا ایک فین نے بتایا کہ شارو خان کی ایکٹنگ سلمان خان جن کی اس فلم میں گیسٹ اپیرنٹس ہے کی انٹری اور دیبکہ کا کمال ڈانس یہ سب بہت اچھا رہا یہ پوری طرح سے ایک فیملی فلم ہے جسے آپ بچوں اور بولوں کے ساتھ بھی دیکھ ستے ہیں پاہم کچھ لوگوں کو فلم کی کہانی اور ڈائیلوگ پسند نہیں آئے ایک شخص نے کہا کہ یہ عوصد درجے کی فلم ہے لوگ خوبصورت ہیں لیکن فلم اتنی خوبصورت نہیں ہے کہانی سکرن پلے اس قدر اچھے نہیں یہ بہت تیز چلنے والی فلم ہے سینیما مالکہ نے کہا ہے کہ فلم کی مانگ اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں اضافی شوز کا بندوبست کرنا پڑا جبکہ فری بوکنگ کے باعث بہت سے شائقین بدستوٹ ٹکٹو سے محروم رہے شارو خان نے ٹویٹ میں کہا کہ شمالی انڈیا میں پٹان کی سکرننگ کے لیے پچیس سنگل سکرن سینیما گر کولے گئے ہیں جو کوویڈ نائنٹی کے دوران بند ہوئے تھے نہ صرف یہ بلکہ پٹان نے ڈوانس بوکنگ میں بھی اپنی نویت کا نیا ریکارڈ بنا لیا ہے ٹکٹ پلیٹ فارم بک مائی شو نے خبر اس آجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ فلم پر عوام کا رد عمل بے مثال ہے اور انہوں نے پیر تک ہی دس لاکھ سے زیادہ ٹکٹ کی ڈوانس بوکنگ کر دی تھی شاورہ غپتہ نے کہا ہے کہ فلم میں نون سٹارپ ایکشن اور دلکش ستاروں کے ساتھ ساتھ ایک ایرو ہے جو دنیا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے امدہ گانے اور جذبات سے بڑے سینس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے جبکہ دی پنجال پال نے کہا ہے کہ آج انڈیا سینما کے لیے پٹان وہ ہیرو ہے جس کی اسے ضرورت ہے انہوں نے لکھا کہ رومانوی ہیرو کی جگہ ایک سمجھدار اور سخت انسان لیلی ہے جو ہر صورت میں اپنی ذمہ داریاں نبانا چاہتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فلم کے کچھ اس سے ناقابل سمجھ افسانہ ہیں انڈیا نخوار منٹ لانچ کے لیے ہودے باٹیا نے لکھا ہے کہ فلم میں تفریہ اور جاسوسی کے پہلو بہت زیادہ ہیں اور وہ بھی اے مکانہ حد تک نندی رامنتہ نے لکھا ہے کہ فلم میں ایک موقع پر سٹنٹ اور سکرن پلئر ناظرین کو بور کر دیتے ہیں انہوں نے ویف سائیڈ سٹرول کے لیے لکھا کہ مگر جب بھی پٹان کے ایکشن سینس اور ابباس ٹائر والا کے امدہ ڈائلوگ آتے ہیں اور ایرو بولتا ہے سو فلم ٹریک پر واپس آ جاتی ہے فینس نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو بھی شیئر کی ہیں جن میں لوگ سینی محال میں شارو خان اور دوپیکہ کے ساتھ جومے جو پٹان اور بے شرم برنگ پر ڈانس کر رہے ہیں فلم کے فروڈکشن آؤس اشیراج فلم نے کہا ہے کہ انڈیا میں فلم کے اندی ورجن نے پہلے دن پچھون کروڑ جبکہ دیگر زبانوں نے دو کروڑ کمائے جبکہ گیر ملکی سکرینز پر اس نے قریب چتیس کروڑ کمائے یوں پہلے روز ایک سو چھے کروڑ کی کمائی سے اس نے ماضی کی تمام اندی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے شارو خان کے قریبی سمجھنے والے فلم ساتھ کرن جوار نے سو کروڑ عبور کرنے پر پٹان کی پوری ٹیم کی تعریف کی ہے انہوں نے شارو خان دے پیگا جان ابراہم اور یشراج فلمز کو مبارک بات دی ہے اسی طرح کمائل حسن نے بھی پٹان کی ٹیم کو داد دی ہے فلم کا ٹریلر اور گانے آنے کے بعد سے ہی اس پر تنازہ شروع ہو گیا تھا اور بدھ کو اسکریننگ کے دوران بھی بعض مقامات پر انگامیں ہوئے کرناٹک میں فلم کی اسکریننگ رکنے کے لیے اور پبلک پوپٹی کو نقصان پہنچانے کے ارزام میں تیس افراد کے خلاف مقدمہ بھی دائر کیا گیا ہے ہریانہ میں بھی ایک دائے بازو کے گروہ کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے جس نے مال میں پٹان کے پوسٹر پاڑے تھے انتہا پسند گروپوں نے ریلیس سے پہلے بھی پٹان کے خلاف اعتجاجی مزارک کیے تھے بے شرم رنگ نامی گانے میں لیپکا پر تنقید کی گئی کیونکہ انہوں نے زافران رنگ کی بھیکنی پہنی تھی انہوں نے شاروخ خان پر اندو کی توہین کا ارزام لگایا کیونکہ وہ زافران رنگ کو مقدمہ سمجھتے ہیں تاہم سینما میں اس گانے سے بہت سین سازپ نہیں کیے چینز پر اعتراض کیا جا رہا تھا انڈیا میں بعض فیکٹ شیکرز نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سوشل میڈیا پر پرانے فلموں کے ریویوز کو جالی طریقے سے پٹان کا ریویوز بنا کر شیئر کیا جا رہا ہے جس میں لوگ کسی دوسری فلم پر مبنی رد عمل دے رہے ہیں ہارٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے ٹویٹر پر بتایا کہ اس کام کے لیے شاروخ خان کی پرانی فلم پر ناظرین کا رد عمل دوبارہ کیا جا رہا ہے جس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بری فلم ہے ایک جالی ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس آرکے کے بڑے فین نے پٹان کا ریویو کیا تاہم یہ دراصل روئی کا ریویو تھا جس میں ایک شخص کہتا ہے کہ یہ بیکار فلم ہے اسی طرح ایک ویڈیو میں فلم دیکھ کر لوٹنے والی خواتین کیمرے پر بتاتی ہے بکواس ایک دم بکواس فلم میں کچھ تاہی نہیں اگر بعد میں محمد زبر نے بتایا کہ دراصل اس خاتون کی ویڈیو اس وقت بنائی گئی تھی جب وہ رمویر اور آلیابٹ کی فلم برام بستران دیکھ کر لوٹ رہی تھی